اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پاکستانی ٹی وی جو آپ کے لیے صرف سچی خبر لاتا ہے دوستو پاکستان کی سرزمین ہندوئزم کی تاریخ سے بری پڑی ہے برے سگیر میں ہندوئزم کو آگے بڑھانے میں اس خطے نے اہم کردار ادا کیا ہے ہندوئزم کے اہم کردار رام لکشمن اور سیتا دیوی کا بہت سا وقت پاکستانی علاقوں میں گزرا ہے پاکستان کے علاقہ زلہ خانوال میں سیتا دیوی کا مندر آج بھی ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے زلہ خانوال میں دریائے راوی کے کنارے سیتا دیوی کا یہ چار ہزار سال پرانا مندر پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں کی بہت متبرک عبادت گاہ تھی سیتا دیوی کا یہ قدیم مندر صرف عورتوں کی عبادت کے لیے مقصود تھا مندر میں ہندوؤں کے ساتھ سکھ مسلمان اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتیں حاضری دیتی تھیں اس مندر کا انتظام بھی عورتوں کے پاس تھا کہتے ہیں سیتا دیوی کے اس قدیم مندر میں صرف سونے کا چڑھاوا چڑھایا جا سکتا تھا ہندوؤں کی روایت کے مطابق سیتا دیوی نے دریائے راوی کے کنارے سات سال ریاضت کی تھی بعد ازا جہاں سیتا دیوی نے سات سال ریاضت کی ہندوؤں نے وہاں ایک بہت خوبصورت مندر بنا دیا اور صرف عورتوں کی عبادت کے لیے مقصود کر دیا سیتا کنڈ کے نام سے یہ مشہور علاقہ زلہ خانے وال کی تحصیل کبیر والا کا تقریباً سو مربع کا ایک موزہ ہے اس کے قریب ہنومان گھر کا علاقہ ہے سیتا کنڈ اور ہنومان گھر دریائے راوی کے کنارے اور بہت قریب قریب ہیں سیتا دیوی کے اس ہزاروں سال قدیم مندر کی پاکستان بننے سے قبل بہت اہمیت تھی پورے بڑے صغیر سے عورتیں منتوں مرادوں کے لیے اس مندر میں حاضریان دیتی تھی اور سونے کے چڑھاوے چڑھاتی تھی پاکستان بننے کے بعد بھی ہندوستان سے آنے والے ظاہرین اور مقامی عورتوں نے اس قدیم مندر کو عباد رکھا 1960 کے بعد اس علاقے میں ایک ڈیم بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ڈیم کی زد میں سیتا دیوی کا یہ قدیم مندر بھی آ گیا اور ہزاروں سال قدیم اس مندر کو گرا دیا گیا مندر کی یاد میں دریائے راوی کے کنارے ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا ہے آج اس ہزاروں سال قدیم سیتا مندر کی باقیات میں ایک کواں اور برگد کے ہزاروں سال قدیم درخت بچے ہیں ظاہرین کی آمد بند ہو چکی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا ہندویزم میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ راون سیتا دیوی کو اسی جگہ سے اگوا کر کے سری لنکا لے گیا تھا کیونکہ سیتا مندر کے قریب ہی ہندویزم کے دو اور متبرک مقامات رام چوترہ اور لکشمن چوترہ موجود ہیں رام چوترہ اور لکشمن چوترہ وہ جگہ ہیں جہاں رام اور لکشمن عبادت کرتے رہے ہیں رام چوترہ اور لکشمن چوترہ سیتا مندر سے پانچ چھے کلومیٹر دور دریائے راوی کے کنارے ہیں سیتا مندر کے قریب ہنمان گھر کا علاقہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندویزم میں یہ ایک بہت متبرک مقام ہے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں